ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں جو اگر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان طلبہ سے بھی گزارشیں مجلس میں آکے شریک ہو جائیں آجا ماشاءاللہ اساتیزہ اپنا طلبہ کی فکر کریں کہ سارے طلبہ موجود ہے یا نہیں کہ دن کو بھلا لیں جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آگئے ہیں سارا مجمع ماشاءاللہ چاہی سے فارغ ہو چکا ہے سارے ضروریات سے فارغ ہو چکا ہے مشہوری سے کارمزاری والا عمل ہوگا تو اس پر شریک رہے ہیں کام کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی آجا ماشاءاللہ جو حس کے پاس ہے یا باہر کی حصے میں وہ بھی تشیب لائیں آجا ماشاءاللہ میں طلبہ ہاتھ رہا تھا آپ کیوں ٹھہرے کر آئیں ماشاءاللہ آجا ماشاءاللہ ہو گئی تشیب لائیں باتیں مت کریں آپ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں مجمع میں شریک ہو جائیں میں صدمت گزار حضرہ جائیں کہ باقی مجلس میں تشیب لکھیں ہر ایک کو دو دو پرچے دی گئے تھے ایک پرچہ آپ کے پاس سکنا ہے اور ایک پرچے ہاں پر دینا ہے سنانے والے تھے ہیں گرور والے ہیں گرور ماشاءاللہ سراج الالوم نہیں سراج الالوم ماشاءاللہ سبیل الفلاح ماشاءاللہ اور وہ حفظ عبدالعاتید صاحب کے مدرسک ہیں ہے نہیں نہیں اور اسی طرح راج الالی کے ہیں ماشاءاللہ اور شہر کے مدارس والے طلبہ ہیں ماشاءاللہ شہر کے باس آر مدارس والے مجید اور اس حمد یاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی موسیقی 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 مدرسے میں اور بھی بہت سارے طلبہ تھے لیکن ہفتہ بھر مدرسے میں رہے پڑھتے رہے اور چھتی کر دن اپنے بھی ضروریات کی وجہ سے شریک میں ہو سکے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے لَا بِشَكَرْتُمْ لَا عَزِيْرَنَكُمْ ہم بھی ہمارے سامنے بھی ہمارے تقاضے تھے لیکن ہم نے بھی ان کے تقاضے کو ترجیح دی ہم یہاں پر آئے ہیں اب اس وقت ہمارے سامنے کارگزاری والا عمل ہے کہ ہم مدرسے میں دعوت کی محنت کس انداز سے کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں ہماری تعلیم تیسے ہو رہی ہے ہماری مشورہ تیسے ہو رہا ہے ہماری چوبیل گھنٹے کی جماعتوں کی کیا ترتیب ہے اس کا ہمیں کس کی کارگزاری سنانا ہے ہو رہا ہے تو کئی سے ہو رہا ہے اسے بتانا ہے اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو آزم کرنا ہے انشاءاللہ وقت سے ہم مشورہ کریں گے کہ کارگزاری والا عمل یہ سیرت میں جگہ جگہ پر اہمیت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام ازمان اللہ علی مدنائین کو کوئی اہم تقاضے پر حضر کرتے ہیں تو واپس آنے کے بعد ان سے کارگزاری دیکھتے ہیں جبکہ حضرات خلقہ راشدین وفود کو جماعتوں کو ملکوں کے بادشاہوں کے پاس اور ممالک کے اندر دعوت کے محنت کے لئے بھیجتے ہیں تو واپس آنے کے بعد ان سے کارگزاری دیکھتے ہیں جبکہ اللہ بن حضرات خلقہ راہاں کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ملکہ روم ان سے محنت کر کے آ کر حضرات خلقہ راہاں کو کارگزاری سنائی اور کارگزاری کی بناتا ہے حضرات خلقہ راہاں نے ان کی حمد افضائی فرمائی اور شابہ شدی تو کارگزاری والا عامل بہت اہم عامل ہے ہم کو یہاں پہ کارگزاری دیتے کے اتنا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ایک وقت ہم سب کے پر آنے والا ہے کہ ہم کو اللہ حب العزت کے سامنے کوئی سندگی کی کارگزاری دینا کہ اس کارگزاری کی ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں گویا کہ لا تغالو قدمہ ابن عبد لا تغالو قدمہ ابن عبد حتی ایسا رہا خمسن عن عمرہی فیما ابلہ عن عمرہی فیما افنا و عن شبابہی فیما ابلہ و عن مانہی من این اکتخبہ و فیما انفقہ و ماذا عاملہ فیما حلیمہ اوکم آقارہ علیہ السلام ہم کو جائی سے کام بتایا گیا تھا اس میں ہم نے کیسے کیا اس کو بتانا ہے جائی سے بتایا گیا تھا وہیسا سنانا نہیں ہے جائی سے ہم نے کیسے کیا جائی سے وہاں ہے مددس میں بیشت ہو رہی ہے کئی سے ہمارے مددس میں تاریخ ہو رہی ہے جائی سے ہو رہا ہے وہیسا بتانا ہے نہ کچھ بڑھانا ہے نہ کچھ کم کرنا ہے کارگزاری کام کی ترقی کے لیے ہے کہ ہم کارگزاری سنائے اور کچھ کمی بیشی ہو تو وہ دور ہو جائے اور ہمارے کام میں نکھان پیدا ہو جائے اس کے لیے کارگزاری ہے کارگزاری ایک کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ کارنامہ ہم دکھلا رہی ہیں کیونکہ کام کیسے ہوا اس کو بتانا ہے کام کی قبولیں نیتوں کی عطابی خورتی ہیں اگر ہم فقر کے طور پر مباہات کے طور پر کارگزاری سنائیں گے تو یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اللہ تعالی کو آجزی توازوں کو پسند فرماتے ہیں اس کی عامل کو قبول فرماتے ہیں جو خالف کسی کے لیے کیا گیا اس لیے ہم نے کام تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن کارگزاری اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہمارے کام کے اندر جو نقص ہیں وہ دور ہو جائے ہمارا کام صحیح ترتی پر آ جائے اس لیے جتنے مداری یہاں پر آئے ہو رہے ہیں کلات میں جنہوں نے کارگزاری مرتب کی اور جن ساتھی کو کارگزاری سنانے کے لیے تہہ کیا وہ سارے ساتھی جو خریب آ جائیں کسی کے خریب میں ہٹا بڑھ جائے اور جس مدار سے کہ کارگزاری سنی جا رہی ہے لی جا رہی ہے سارے مداری سوالیں غور کے ساتھ ہر مدار سے کارگزاری کو سنیں ایسا نہیں کہ ہمارے مدار سے کارگزاری ہو لیے تو ہم اس کو لغ کاک سے سنیں گے اور اگر دوسرے مدار سے کارگزاری ہو رہی ہے تو ہم اس کو توجہ نہ لیں بلکہ کارگزاری سے کام سیکھaks کو بجائے بلکہ یہاں سے جو بات کہیں جا رہی ہے اور بات کہی جائے گی وہ صرف ان کے لئے نہیں ہے جو سنا رہی ہے بلکہ س stations کے ہی ہے کسی گست کے اندرهای ہے کسی سن پر کوئی بات کہی جا رہی ہے جو گست سے اس مدرструب کرنا ہے بلکہ ساعت کے بات کہی جائے گی ہے صرف انہیں کے لئے نہیں ہے بلکہ ساعت تین ہے سالہ زرگازی سارے طلبہ سنے اور اس کے بعد جو ہدایہ جو بھی باتی آنے گی یہ سمجھے کہ میں میرے لئے کہیں جا رہی ہے سب کے لئے کہیں جائے گی کریں گے بھی انشاءاللہ گوڑو سراجو لیلوم آجائے اس کے بعد سبیل الفلاہ تیار رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ومارکاتہ مدرسہ سراجو لیلوم گوڑو مدرسہ کے طلبہ چالیس پر جانے ہیں دو اور بالی طلبہ چالیس پر تین ہیں تعلیم شرکت کرنے والے مکمل مشہورہ میں شرکت تعلیم شرکت کرنے والے طلبہ مکمل مشہورہ میں شرکت کرنے والے طلبہ تیس پر دو مکمل لیلوم گوڑو روزانہ ملابت کرنے والے طلبہ اب سے نہیں مشہورہ میں شرکت کرنے والے طلبہ چالیس پر دو مکمل موسیقا 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 اس سے نماز کے بعد فضر نماز کے بعد مسجد اس کے بعد مسجد اس کے بعد اس نے نماز کون پڑنا تآلیم کون میرم موسیقی 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 دعوت سمجھانا اور پھر چوبیس گھنڈے کی ان کی تشکیل ہونا یہ روزانہ کی ملاقاتیں آپ اپنے مدرسے کے طلبہ ہی میں شروع کر دیں اصل وہی ہے ٹھیک چلے آگے پہلا گشت یہ مدرسے کی مذیب بھی ہوتا ہے نہیں مدرسے گشت نہیں باز کھریہ ہے باہر جنگل میں ہے مدرسے مدرسے کے ادراف میں آبادی نہیں ہے مدرسے بھی نہیں کرتے گشت نہیں کرتے مدرسے مدرسے میں کرتے کرتے کب ہو جی پیر پیر کے دن گھرتے پیر کے دن گشت ہوتا ہے مسجد کا گشت محلے کے ساتھی بھی ہوتے ہیں محلے جماعت کے طلبہ ہوتے ہیں یا باہر کے ساتھی بھی ہوتے ہیں محلے کے طلبہ پیر کی کوئی کرتے ہیں مجھے پیر کی کوئی کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ یہ کرتے ہیں گشت ہانے کرتے ہیں ہر خریہ پونکالوں کو باز گوھن ہے گوھنیا کرتے ہیں مجھے مدرسے میں نہیں کرتے ہیں ہر خریہ گوھن ہے مدرسے میں کیوں نہیں کرتے مدرسے میں کرتے مدرسے میں کرتے اور کوئی ہے یا مدرسے کے طلبہ اساتذہ ہے آپ کا پہلا گشت کانا ہوتا ہے مدرسے میں ہوتا ہے مدرسے کی مسجد میں کون سے دن پیر کے دن ہونے کی وجہ کیا ہے چھٹی تو جمعرات کا ہوتی ہے جماعت میں آتے ہیں جماعت میں آتے ہیں میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مدرسے کے اطراف میں آبادی ہے مسجد آبادی نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے آچھا نہیں نہیں گشت جمعرات کے دن ہی ہو چھٹی کے دن جو جماعت میں جائے جماعت پہ چلے ماشاءاللہ آپ کی جماعتیں کتی بھی کلتی سیرزہ کی وہ ہے ایک دن کی چوبیس گھنٹے کی دو جماعتیں نکلتی ہیں تو ایک ایک جماعت تو جس وقت جماعت جائیں گے اس وقت دوسری جماعت کے طلابات ہو رہیں گے نا مدرسے میں ہاں وہ گشت کرے جمعرات کے دن ہو گشت چھٹی کے دن پیر کا دن تو تعلیم کا دن ہوتا ہے نا مغرق کے بعد تو پڑھنا ہوتا ہے پھر گشت کپڑتے ہیں مغرق کے بعد تو پڑھا ہی ہوتی نا مغرق کے بعد پڑھا ہی ہوتی نا آچھا آچھا جمعرات کے دن کرنے میں کیا حرق ہے آپ نہیں ایک جماعت جائے گی ایک جماعت تو رہے گی نا دو جماعتیں نکلتی ہیں ماشر پورے تیس طلبہ تو نہیں جاتے بڑے ہاں تو آپ لوگ یہ مدرسے کے ذمہ دار بھی آئے ہیں اور تو آپ ہی ہیں ہاں باہر گئے تو یہ پیک کرو کہ انشاءاللہ جمعرات کے دن گشت کریں گے چھٹی کے دن اتنان کے ساتھ گشت بھی ہو بات بھی ہو گشتری بھی ہو اور جو طلبہ جماعت میں جائیں گے وہ جلے جائیں گے دو جا رہیں گے وہ گشت کریں گے پھر دوسری مرتبہ یہ جائیں گے وہ گشت کریں گے یہاں رہے کے آپ جو بڑے طلبہ ہیں وقت لگائے ہوئے گیارہ طلبہ ہیں اس میں سے آدھے آدھے کر دی دی کہ ایک مرتبہ پانچ طلبہ جائیں ایک مرتبہ پانچ طلبہ یہاں رہیں گشت کرنے کے لئے ٹھیک ہے بڑوں کی طرف سے نظام الدین سے یہی بات کہیں جا رہی ہے کہ ہماری جو گشت والا عمل ہو وہ چھٹکی کے دین جمعیرات کے دین ہو ٹھیک اس کی گشت کا مشورہ ہوتا ہے آپ کی بس صبح کے مشورے میں فجر کے بعد جو مشورہ ہوتا ہے بھو یہ کہاں جا رہے ہیں یہ ایک طرف ہوگئے یہ طلبہ ہے آپ لوگ ادھر آجائیے نا سامنے ادھر جانب جو بیٹھے ہیں ادھر آجائے ہیں ہاں صبح مشورے میں تیم ہو جاتے ہیں امبر گشت کے یہ بھی گشت کے آداب کون بولیں گے گشت طلبہ بات کس کی ہوگی جی اس کا مشورہ ہوتا ہے ہوتا ہے اسا دیدہ بھی رہتے ہیں اس میں نیا تازی طلبہ گشت میں بھی اسا دیدہ رہتے ہیں ہی چینے ہیں طلبہ ہی کرتے ہیں طلبہ ہی چلی آگے بڑھیں دوسرا گشت دوسرا گشت کہاں ہوتا ہے ہم خریہ ماں پر ہوتا ہے کون سے دن لو وہ جمرت کی دن ہوتا اچھا ایسا ہے کیا ہوں وہ دوسرے دن میں کرو اس کو اور بھی کوئی خریہ ہے وہ ایک ہی ہے بازو بازو وہاں بھی جمرت ہی کو ہوگا محلے والی بھی ہوتے ہیں خریہ والی بھی ہوتے ہیں اس میں مزیدار جماعت ہے وہاں پہ وقت لگایا ہے ساتھی نہیں ہے گاؤں کے اچھا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر آپ لوگ کوئی اور دن شروع کر دو وہاں کا گشت جمرت کے دن مدرسے میں کرو اور دوسرا گشت جما کے دن یا پھر پین کا دن کوئی بھی دن ہفتے کا دن یہ دوسرا گشت خریہ میں کرو ٹھیک ہے نا ایسا مشورہ کر لو آپ اپنے اصحاد اداد سے ذمہ داروں سے اس کا مشورہ کر لیں دوسرے گشت کے لیے جب جائیں گے تو آپ جلدی سے وہاں واپس آ جاتے ہیں پڑھائی میں کوئی نقصان ہوتا ہے آ جاتے ہیں چلی آگے بڑھائیں چوبیس ہندے کی دو جماعتیں نکلتی ہیں سنا آگے چوبیس ہندے کی کتنی جماعتیں نکلتی ہیں چوبیس ہندے کی دو جماعتیں نمبر چھے سنا یہ چوبیس ہندے نہیں جانے ہر ماہ میں دو جماعتیں جاتی ہیں لکھے آپ چوبیس ہندے کی دو جماعتیں جاتی ہیں اچھا اس کے لیے روانگی کی ہدایت ہوتی ہے آپ کے پاس ذمہ دار تیہ کرنا جماعت کا روانگی کی ہدایت دینا یہ ہوتا ہے کون کرتے ہیں مساددہ کرتے ہیں رخ کان تیہ ہوتا ہے قریوں میں رخ تیہ ہوتا ہے مشورہ کون کرتے ہیں رخ تیہ مدرسے والے یا مدرسے والے کرتے ہیں جماعت واپس آنے کے بعد کار گزاری ہوتی ہے کب ہوتی کار گزاری نشان کے بعد اثر کے بعد جمعہ کے دن اثر کے بعد ہوتی ہے کار گزاری کون لیتے ہیں اساتذہ لیتے ہیں سماشا دیکھو بھئی بہت اچھا ہے جماعتیں جب جائے تو روانگی کی ہدایت بھی ہو کہ وہی کام کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تفصیلی بات ہونا چاہے مرنہ روانگی کی بات نہیں ہوگی تو وہ وقت کیسے لگائے گا فائدہ نہیں ہوگا اور واپس آنے کے بعد کار گزاری بھی سننا چاہے کہ بھئی جیسے بتایا گیا تھا وہیسے کام کیے یا نہیں کیے اور کیا کام ہوا کچھ جماعتیں نغت بناتے ہیں جا کے جماعت میں چوبیس گھنٹے میں کوئی نغت جماعت نکالتے ہیں کوشش کرتے ہیں چلی آگے بڑھیں اس کے بعد کیا ہے ہر مہینہ چالیس پر چار گھنٹے والے ہر مہینہ چالیس پر چار گھنٹے لگانے والے طلبہ ترتیب سے پانچ آمل کرنے والے طلبہ گیارہ ہے پانچ آمل پورے کرتے ہیں نہیں اپنی انشاءاللہ اہلے سے نہیں کر رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں ہم اب سے نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے کر ہی رہے ہیں نا چوبیس گھنٹے کی جماعت بھی نکال رہے ہیں مشہارہ بھی کر رہے ہیں پانچ آمل تو ہو رہے ہیں نا کونسا آمل نہیں ہو رہا کونسا آمل نہیں ہو رہا سب ہو رہے یا کوئی آمل نہیں ہو رہا سب ہو رہے ہیں سب ہو رہے تو پانچ آمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ آمل نہیں ہو رہا وہ پانچ طلبہ نہیں کر رہے ہیں پانچ آمال نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ لکھیں نا آپ لوگ ترکیب سے پانچ آمال کرنے والے گیارہ طلبہ لکھیں گیارہ طلبہ کرتے ہیں ترکیب سے پانچ آمال گیارہ طلبہ کرتے ہیں آزائم میں لکھے ہیں ترگداری میں نہیں ہے بھئی آپ لوگ روزانہ مشورہ کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں اور جماعت بھی نکالتے ہیں تعلیم بھی ہوتی ہے کہ سب ہوتے ہیں نا پانچ عامل اس میں پہلا گشت بھی ہو رہا ہے دوسرا گشت بھی ہو رہا ہے تو آپ لوگ پانچ عامل تو کر رہے ہیں کتنے طلبہ کرتے ہیں وہ لکھنا تھا بھی گیارہ تو آزائم میں لکھے اب تک کتنے طلبہ کر رہے تھے یہ بھی دزگیارہ کر رہے تھے ہاں تو اس کو لکھو یہاں پر دزگیارہ کرتے ہیں بلکہ ایسا لکھو کہ گیارہ طلبہ کرتے ہیں اور پورے تیویس طلبہ انشاءاللہ کریں گے بڑے یہ آزائم کرو ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی نہیں بات چلیئے آگے عیدو لزہا میں عیدو لزہا میں جماعت نہیں گئی کوئی طلبہ وقت نہیں لگا ہو سکتا گھر جا کے وہاں وقت لگائے ہوں گے محلے میں گاؤں میں خریے میں وہ اس کو معلوم کرے آپ لوگ بہت بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو مدد سے میں تو جماعت میں نہیں گئے جماعت نے نکلی لیکن گھر کے بعد جانے کے بعد وہاں وقت لگائے مسید والوں کے ساتھ خریہ والوں کے ساتھ اس کو معلوم کی ہے آپ لوگ نہیں کیے نہیں وہ نہیں عیدو لزہا کی چھٹیوں میں بخریت کی چھٹیوں میں نہیں کہ کوئی نہیں گئے سالنہ تاتیلات میں ایک جماعت گئے ہیں چلے کی کہاں گئی تھی نندی کٹ پور گئی تھی کتنے طلبہ تھے اس میں گیارہ گیارہ طلبہ اچھا ماشاہ اور ذمہ دار کون تھی اسادیدہ تھے اسادیدہ بھی چلہ لگایا کتنے اسادیدہ تھے ایک دو ایک دو بہت اچھی بات ہے ماشاہ اللہ اسادیدہ کبھی وقت لگایا پھر آئندہ کتنے جماعتیں نکالیں گے چلے کی دو نکالیں گے ٹھیک ہے آجاؤ دوسرا مجلسہ یہ کہاں ہے مجلسہ جانگ مسجد مرکز کرنول اچھا سراجلولم گودور آئیے دوسرا مجلسہ آئیے دوسرا مجلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ مجلسہ مجلسہ سابیلالسلائم مجلسہ کل طلبہ پینٹ سٹھ ہیں جی اور تعالیم میں شرکل کرنے آئیے طلبہ پورے طلبہ شرکل کرتے ہیں کب کونسی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے پانچ وقت کے نماز کے بعد تعلیم اثر کے بعد نہیں پانچ وقت کے نماز کے بعد تعلیم پانچ وقت بھی ہوتی ہے پانچ وقت تعلیم تعلیم کون سے کتاب پڑھ جاتی ہے فضائل امار اور متقب دیس اچھا پانچ نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے ہمارے حضرت بڑے ہم پر جوڑ رکھے تھے وہ زن سے فکر کر کے ہم کو تو محلے والے کے بارے تھے اس میں اس میں نہیں ہمارا مدرسہ گاؤں کے باہر ہے ہمارا مدرسہ گاؤں کے باہر ہے طلبہ ہی ہوتی ہے اس میں ہم سب طلبہ سات جات چلیے آگے مسئلہ میں شرکت کرنا والے طلبہ پورے طلبہ شرکت پورے طلبہ شریف ہوتے ہیں تیس طلبہ یہ پین سٹھ طلبہ پین سٹھ اچھا سب کے سامنے مشورہ ہوتا ہے ہوں اور اور روزانہ ملاقات کرنا والے طلبہ شریف میں ایک مہینہ کرے بات مہینہ چھکتا ہاں اندرسہ انشاءاللہ فکریں ہاں کرنا ملاقات کرنا بات کرنا ذہن سازی کرنا فکر دلانا دعوت کا کام سمجھانا ایمان کی مہینہ سمجھانا پھر ان کی تشکیل کرنا پکا کرنا اصولی کرنا اصولی تو نکلتی ہے نا نہیں جماعت نہیں نکلتی وہاں سے ابھی نہیں گجشتہ گجشتہ نکلتی بہت 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 ابھی تو نہیں نکلی ہوں گے گجشتہ کتنی جماعتیں نکلتی تھے سالہ مرت چل میں چو بیس گھنٹے کی جماعت ابھی نہیں نکل ابھی نہیں کیا وجہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے طلبہ کیا کرتے ہیں جب رات کو اس دن ہمارا کشتہ دن گھر جاتے ہیں یا مدرس میں رہتے ہیں ہم تھوڑے بچے گھر جاتے تو ان کی تشکیل کیوں نہیں چوبیس ہنڈ جماعت اب تک کیوں نے بنائے بڑے طلبہ ہے ماشاء اللہ تیس آپ کیا پڑھتے ہیں میں اساد لگا آپ کا بھی لگا ہو ہے چھلا چھلا لگا اب یہ طلبہ وقت لگا ہوئے نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی دس طلبہ چھلا لگا ہو ہے دس طلبہ پھر ان کا چوبیس ہنڈے کا وقت لگنا نا نہیں کوئی مشکل ہے تو بتائیے اب اب ارادہ کرو انشاءاللہ جمعیرات تو ہر جمعیرات چوبیس گھنٹے کی جماعت طلبہ کی بنائیے انشاءاللہ چلیے الحمدللہ آپ کے مدرس سے بڑے طلبہ تیس ہیں تقریبا تین جماعتیں نکل سکتی دردد طلبہ کی جماعتیں ہر جمعیرات کو تین جماعتیں نکلیں گی تین قریوں میں جائیں گی وہاں کے لوگوں کو ایمان کی بات بتائیں گی ایمان کا مذاکرہ کریں گی ہو سکتا آپ کے وہاں جانے سے نکل و حرکس سے وہاں کے لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں گے دعوت کے کام کی طرف متوجہ ہوں گے پھر وہ گاؤں والے عالم میں جا کے دعوت کا کام کریں گے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا نکل و حرکس سے اس لئے پابندی کے ساتھ طلبہ ہر جمعیرات چوبیس بھنٹے کم سے کم یہ اللہ کے راستے میں قریوں میں جانا چاہیے انشاءاللہ چلیے آگے پڑیں پہلا گشت پہلا گشت پہلا طلبہ مسجد میں ہوتا ہے وہیں مدرسے کی مسجد میں ہوتا ہے اس کے امور بھی تیہ ہوتے ہیں مشورے سے صبح میں فضا نماز کے رات مشورہ کر پورے طلبہ شریک ہوتے ہیں کش میں بات میں سکھ چلیے دوسرا گشت دوسرا گشت دست طلبہ دیہاد پڑوس طریقے میں جاتے ہیں کوئی دھلے میں دست طلبہ جاتے ہیں جاگے سر میں جاگے عشان میں اوپس آجاتے ہیں شام میں کب سر میں جاگے عشان کر لے گے کوئی دن جاتے ہیں جی کوئی دن جمعیرات کے دن دو باش زن بھی پڑوس بس کے لئے چل جاتے ہیں کچھ طلبہ ہاں چلے جاتے ہیں پہلا گشت یہاں کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں تو دوسرا گشت کام ہو دونوں کا بھی پہلا ہو گیا جانے والوں کا بھی پہلا گشت ہو گیا یہاں کرنے والوں کا بھی دوسرا گشت نہیں ہو یہ دوسرا گشت سے مراد یہ ہے کہ جو پہلا گشت کرتے ہیں وہ دوسرا کریں تو آپ سب مل کر جمعیرات کے دن پہلا گشت مدرسے کی مزید میں کی دی اور کوئی دوسرے دن بعض قریہ میں بعض مزید میں تیہ کی دوسرا گشت وہاں جا کر دوسرا گشت کی دی اثر کے بعد گشت کر لیں اور مغرق کے بعد دس منٹ پندرہ منٹ بات کر کے فوراں آ جائے تعلیم کا حرج بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے آدھا گھنٹہ گھنٹہ نہیں لگانا اس میں صرف دس منٹ بات کر لینا تشکیل کر لینا فوراں آ جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاء یہ اچھا یہ آئندہ اس کی کاربزاری سنانا جو بتایا جا رہا اس پہ عمل کرنا بھے دیکھو پہلے مدرسے والوں کو بھی بتایا گیا پہلا گھش دوسرے گھش کے بارے میں ان کو بھی بتایا جا رہا یہ سب مدرسے والوں کے لیے ہے ٹھیک ہے ٹھیک چلیے آگے ہاں دوسرا گھش کے لیے دوسرا دن بدلی ہے یہ جمعیرات کو پہلا گھش ہو آپ کا اور کوئی اور دن جمعہ ہفتہ پیر کوئی بھی دن دوسرا گھش چلیے ترتیب سے پانچ عمل کرنے والے کتنے طلب آئیں چار عمل کرتے ہیں چار عمل ہوتے ہیں ایک عمل کوئسہ نہیں ہوتا چوبیت گھنٹے کی جماعت چاہنا چلیے انشاءاللہ پانچ ہوں گے چلیے آگے اب عید الہزہ میں کتنے طلب نکلے جماعت میں آئے کوئی نہیں تشکیل بھی بات بھی نہیں چلی سب گھر کو چلے گئے کیوں چوبیت گھنٹے بھی نہیں نکل رہے اس لئے تاتھی لات میں نہیں نکلے پانچ پانچ بنائیں گے ششمائیں گے انشاءاللہ کتنی جماعت بنائیں گے تین جماعت اب اسے اگر یہ طلبہ دیکھو چوبیس گھنٹے نکلتے رہیں گے تو پھر وہ تاتھی لات میں بھی نکلیں گے چوبیس گھنٹے نکلیں گے تو ان کا ذہن بنے گا ان کو فکر آئے گی ان کی تشکیل ہوگی کہ ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے نکلے تو اتنا فائدہ ہوا جس گاؤں میں گئے گاؤں والوں کو اتنا فائدہ ہوا اتنا کام ہوا تو پھر یہ فکر پیدا ہوگی تو پھر یہ چھٹیوں میں لمبے وقت کے لئے نکلیں گے عید ازہا میں ششوائی میں سالہ نام پاس دن دس دن اور ایک چھلہ اس طرح سے طلبہ کا وقت لگے گا تو چوبیس گھنٹے جماعت نکلنے کی فکر کرے ٹھیک آگے سالہ میں تاتیلات میں کتن جماعتیں گئی تھی دس طلبہ وقت لگائے دوشتہ رمضان میں کہاں سے کہتے ہیں مدرسے سے کہے اپنے گاؤں میں جا کے لگائے یعنی اس کی کارگذاری لیے آپ لوگ معلوم کرے کہ کون طلبہ چھٹیوں میں گھر کو جانے کے بعد جماعت کے ساتھ رکھ لگائیں تو کتنے ہیں وہ دس طلبہ ہے ماشاء اللہ تو آپ آئندہ مدرسے سے بنو جماعت انشاءاللہ آپ بھی ساتھ ہو جائیں جماعت بن جائے گی انشاءاللہ چھٹی آئیے اور دوسرے تیسرے آجائیں السلام مدرسہ شرفیہ راچولی کل طلبہ اسی پر پانچ اور بڑے طلبہ بیس چلے لگائے ہوئے ساتھی ایک ہے تحالیم میں شرکت کرنے والے پائنٹیس طلبہ چلہ لگائے ہوئے ایک ہی ہے اچھا تحالیم میں شرکت کرنے والے پائنٹیس پائنٹیس طلبہ رفعہ کان چلے لگائے شہری کے دلوان شہری ہے تحالیم اثر میں ہوتی ہے تحالیم فجر کے بعد فجر کے بعد ہوتی ہے دارالہ کبھائے ہیں پائنٹیس پائنٹیس ہے دو پائنٹیس پورے شرک ہوتی ہے سماشا جی شہرہ نہیں ہوتا نہیں کیا کوئی مشکل تو نہیں ہے اس کے اندر مشورہ کرنے میں بڑے طلبہ تو ہے ماشا اللہ وقت لگائے ہوئے نہیں ہے نہیں وقت لگائے ہوئے آپ پڑھاتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کس کر رہے ہیں کیا دور 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 کر رہے ہیں آپ کا وقت نہیں لگا آشورہ لگا تردیم مشورہ شروع کر دو مشاہ آپ ہے نا مضبط کوشش کریں کوئی نماز کے بعد مشورہ کے لئے اثر کے بعد جو باتا ہے نماز کے بعد بیٹھیں مزید میں مشورہ کریں اور پھر کیا کریں ملاخطیں بھی کریں طلبہ کیسے ملاخط کریں جی ان کو دعوت کی محنس سمجھائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا کیا فیدہ ہے وہ سمجھائیں ذہن ساسی کریں ان کی فکر دلائیں اور پھر چوبیس گھنٹے کی جماعتیں بنتی ہیں نہیں تو چوبیس گھنٹے کی تشکیل کریں یہ ملاخطوں میں چوبیس گھنٹے کی تشکیل ہو ایک سے دو بار تین بار مل کر بات کر کے سمجھا کے ان سے اصولی لو اور پھر چوبیس گھنٹے کی جماعت بنا کر جمرات کے لئے کھالو کر دیں گے دو عمل شروع کریں گے انشاءاللہ روزانہ کی ملاخط اور چوبیس گھنٹے کی جماعت جماعت انشاءاللہ آئم دست سنائیں گے کار کو دائیں شامل کیے چلیے آگے پہلے گشت میں 35 طلبر شریک ہوتے ہیں مدرسے کی مسجد میں گشت ہوتی ہے یہ مسجد کی مدرسہ مدرسہ اور مسجد میکے ہیں ملکے جی وہی مسجد میں گشت ہوتا جی کب ہوتا جمعہ پہ نہیں جمعہ جمعہ کیوں مطلب گوھن کی مسجد ہے مدرسے کی نہیں تو گوھن والے وہ جمعہ کو کرتے ہیں تو آپ لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں کب سے کب تک پورا وقت مگرد دین کی بات فجر کے بات فجر کے بات چھے نمبر کیا شب گلاری ہو جاتے ہیں اچھا ان کا گشت کا دن جمعہ کا قیعہ ہے دوسرا گشت نہیں ہوتا نہیں چوبیٹنی کے جماعتی اب تک نے اب تک نے نگلی ہے کچھتا نکلتی ہے مکڈان سے پہلے ایسا کچھ نے ابھی شروع نہیں ہوا کام اب آپ کر دو دور دور میں ہے آپ کی کام شروع کر دو دنیا ڈال دو انشاءالکہ اور ایدو لازہا میں دورہ تلوہ نکلے ہیں جماعت میں کیا لکھے آپ لوگ نکلے سے لگت سے پہلے نکلے سے ہو تلوہ پہلے کب ہو گوشتہ سار گوشتہ سار اس سال لگت نکلے ایدو لازہا میں نہیں ٹھیک جائے اور اس کے بعد کونے آؤں کونسا مدر سے ہے بھے آؤں اس کے بعد چلیے مدرسے کا نام و مقام دار العلوم سعیدیہ لاشمین اگر کرنے اور کل تلوہ مدرسے کے اندر تینتیس ہیں اور بڑے تلوہ بیس ہیں اچھا اور سال لگائے ہوئے اس ساتھ ایدو میں سے تین ہیں اور چلیے لگائے ہوئے تلوہ آنٹھ ہیں اور تعلیم میں شرکت کرنے والے تلوہ چار مینے لگائے تین ہیں یہ کب لگائے چار مینے یہ اساتذہ میں سے ہے اساتذہ تعلیم اسے تک کرنے والے چلوہاں دار العلوم سعیدیہ نہیں ہے ابھی اس وجہ سے اس کا دار العلوم سعیدیہ نہیں ہے تو تعلیم کب ہوتی ہے ابھی تو نہیں اس کا نظام نہیں بنائے انشاءاللہ آزائم میں ارادی ہیں تب کر رہی ہے تو آئیے شہری ہے مدرسہ نے جانے کا تو دور کے بعد پھیجے کریں صبح مدرسہ ساڑھے ساتھ سے لکھر ایک بجے تک ہے بس ساڑھے ساتھ سے ایک بجے تک ہے مدرسہ مدرسہ اور اس کے بعد چھٹی آیا تھا جی پھر کیا کرتے ہیں دلوہ ایک بہے اس کے بعد جو کالیج جانے والے کالیج چلیے تھے اور دوپیر میں بھی نظام بنائے ہیں کہ تکرار دوپیر سے شروع ہو جاتی ہیں ساڑھے ساتھ کے تو تعلیم شروع کر دو مدرسہ میں یا تو درمیانی وقت میں کرو کوئی وقفہ ہوتا ہوں گا لہا درمیان میں جی اس میں کرو یا تو زور کے بعد کرو تعلیم کے بعد چھٹی کرو انشاءاللہ مجزد میں نیچے مجزد ہے الحمدللہ اس میں زور کے بعد بھی تعلیم ہوتی ہیں تو طلبہ اس میں شریک نہیں ہوتے چلی آتے ہیں اس سے پہلے ہاں اس سے پہلے سے ہاں تو مدرسہ میں شروع کر دو تعلیم انشاءاللہ اور مشہور میں میں شریکت یہ بھی نہیں ہے روزانہ ملاقات کرنے والے محلہ درست کرنے والے محلہ درست کرنے والے اپنے گھروں کے باس کرتے ہیں دلوہ ہاں اپنے گھر کے باس کرتے ہیں چوبیس ہندے کی جماعت یہ ابھی تو نہیں ہے یہ عزائم ہے اب بناو مدرسے میں ہی مشورہ کرو مدرسے میں ہی ملاقات کرو مدرسے سے جماعت بھی کالو انشاءاللہ تو بھی جو ہندے کی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اور یہ دل ارہا میں نکلی ہے طلبہ سوال طلبہ وقت جی ہاں چھے طلبہ دو طلبہ نکلے ہیں اچھا کتے دن کے لئے یہ دستی دن کے لئے آشرہ ایک دن کے لئے چلیے ٹھیک آئیے دوسرا آر روپے مدرسے چھے پیرانے سے دار روپے مدرسے چار ہوئے در دار روپы مدرسے چھے پیرانے سے دے过 چھے پیرانے سے دا روپے مدرسے کل طلبہ بائیس ہے اور بڑے طلبہ اچھا یہ بھی شہر میں ہی بدل سا یہاں چلی آٹی بیل چلی ایک طلبہ ایک طلبہ لائے ایک طلبہ لائے ایک طلبہ ایک طلبہ میں ہے چھو کل طلبہ پڑے اب یہاں جو آئے ہیں یہاں شہر طرف ہے اور آٹھ نہیں آئے ہیں نہیں نہیں دو کیا بول ہے آہ تم بول ہے آہ تم بول ہے آہ شہر ملے کے تو شہری ہے مدرسا شہری ہے مدرسا چلی آگے تعلیم میں شرکت کرنے والے چار طرف ہیں آزائم چھیک ہیں مشروع میں تو شرکت کرنے والے چار ہیں شہری ہے جسے اپنے گھروں کے پاس جاتے ہیں شہری ہے شامل کی تعلیم میں شہری ہی ہوتے ہیں مدرسا کے بچے جو اور اپنے گھروں میں اپنے مسجدوں کے پاس جاتے ہیں بچے مدرسے میں آپ کب سے کب تک ہیں مدرسے کے اوقات آپ کے خدر نو بجے سے ساڑھے بارہ تک ہیں ساڑھے بارہ اس کے بعد اثری تعلیم نہیں اس کے بعد وقفہ ہے اس کے بعد اثر تک ہے تو آپ مدرسے میں تعلیم شروع کی ہے نا مزید میں مزید ہے مزید میں مزید میں بعضوں میں ہیں تو آپ مدرسے میں تعلیم شروع کی گئے انشاءاللہ کونے ذمہ دار آئے گا آپ کوئی آئے ہیں نہیں آئے آپ ذمہ داروں سے بتائیے کہ یہ تہہ ہوا وہاں پر یہ بات کہ ہی گئی مدرسے میں روزانہ فضائل کی تعلیم ہو ٹھیک ہے نماز کی فضیلت عمل کی فضیلت عمل کرنے کی اہمیت یہ آئے گی تو طلب عمل کریں گے بھئی بات سمجھ میں آئے ہیں آپ لوگ فضائل کی تعلیم بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے فضائل کا علم زیادہ ہے مسائل کا علم کم ہے اللہ نے فضائل کا علم زیادہ اتارا اور فضائل کی تعلیم سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا علماء بھی نہیں ہو سکتے عوام بھی نہیں ہو سکتے سب کے لئے فضائل کی دعالیم ہے فضائل کی دعالیم کو بار بار سننا روزانہ سننا روزانہ پڑھنا ضروری ہے اس سے دین پر چلنے کی استداد پیدا ہوتی ہے سچی طلب پیدا ہوتی ہے دین کی آپ لوگ یہ بتاؤ کہ بھوک لگنا روزانہ ضروری ہے یا ایک دن بھوک لگے تو بسے بھوک تو دینوں کا پڑھنا 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 تو کھانا نہیں کہا سکتے آپ ایسے ہی اگر طلب نے پیدا ہی تو عمل نہیں کر سکتے طلب کے پیدا کرنے کے لئے تعلیم روزانہ ضروری ہے جو بہت سے بیرون ہیں دارالخامہ نہیں ہیں تعلیم نہیں کر رہے ہیں وہ مدرسے والے بھی اپنے مدرسے میں تعلیم میں کوئی حرج نہ ہو ایسے وقت میں تعلیم والا عمل کرے ٹھیک ہے چلیے اور کیا ہوتا آپ کے پاس پہلا کشت ہوتا ہے یہ طلبہ کرتے ہیں مدرسے میں نہیں مدرسے میں نہیں اب چوبیس گھنٹے کی جماعتیں بھی نکالیے آٹھے لگا تو بڑے ہیں آٹھے لگا اب آپ کیا کیا کریں گے بتاؤ ایک تو مشورہ کریں گے تعلیم کریں گے اور چوبیس گھنٹے کی جماعت نکالیں گے اپنے محلے میں کریں گے اتنا تو کریں گے نا یہ پورے آٹھ طلبہ سے پوچھنا ہے سارے کام ہو رہے نہیں تعلیم کریں گے کچھا مدرسے ہیں آئیے دو بیروین ہو گئے نہیں ملnnوں ہے ٹھیک ہے ٹھیکی ٹھیک Auntie ٹھیک مدرسے کا نام فیضانی آسیف ہے جو مزید اگر میں موجود ہے بڑے دلوا بارہ ہے بڑے دلوا بارہ ہے اب کتنے ہیں یہاں بار جوڑوں میں پانچ ہے چھوٹے ہو وہ بھی چھوٹے ہو بڑے نہیں آئے بڑے دلوا بارہ ہے کوئی ذمہ دار ہے وہاں کے اس آدھے دلوا بارہ ہے نہیں دلوا بارہ ہے کوئی نہیں آئے وہ نے دلوا بارہ کتے آئے چھوٹے پانچ آئے پانچ پانچوں کے پل کھڑے رہے جاؤ بڑے دلوا بارہ ہے چلیے اور کیا ہوتا ہے وہاں پر جی تعلیم ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے سوہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے فضال احمد یہ دارو لسامہ ہے مدر سے نہیں شہری ہیں شہری ہیں اچھا زہر میں تعلیم ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اور جب سے مدرہ شروع ہے ایک دن چوبیس ہنڈی کی جماعت جی ایک نکلتی ہے نکلی تھی اچھا ہر مہینہ نکلو ایک کن سمہ نے بھی نکلی تھی زیخ آدم ہے رمضان سے پہلے شہر ہم زہندہ سے پہلے اب ہر مہینہ ایک جماعت آپ نکال سکتے ہیں ان لوگ سمہیں بتاؤ ان کو اور ادل ازا کے چھکیوں میں نہیں نکلے کوئی بھی نہیں نکلے اور سالانہ قاتلات میں ایک جماعت نکالے نکالے آسائے چلی ٹھیک ہے آجا اور یہ بھی بیرون ہے اور کون سمندر سوالے گا باقی نہیں ہے تین یہ ہو گئے آئیے ہم نندی کٹکور نہیں مہرمد ایسا تو ہم گانا کم ہوئی آدھے ہم آدھے بھائیے چھے مدر سے ہو گئے اب تک اور بخیہ مدر سے کون باقی ہیں کونسا مدر سے باقی ہیں درہا بتاؤ کھڑے ہو گئے کیا بتا رہے آپ کونسا مدر سے ہے آپ کا ہو گیا اور اور کونسا مدر سے باقی ہے اور کونسا مدر سے باقی ہے بھائی جو نام ہے آپ کے پاس پڑی ہے اگر ہے تو سلطان الولوم نہیں ہے رات میں چلے گا کیوں بھائی برا وقت لے کے نہیں آئے تھے چھٹی کا دن ہے نا اس تو بات ان کو کیسے پہنچی تھی حالی شادق ہے جوڑ یہ پہنچی تھی بات کوئی نہیں ہے سلطان الولوم کی آپ سب مل کے روکتے ہیں ان کو ہو گیا ہو گیا اشرفیہ راجوں میں ہو گیا سلطان الولوم بھی ہوا یہ بھی ہو گیا عمر بن خطاب مدر سے آپ اکیلے ہیں سنائیے کیا ہوتا آپ کے مدر سے اور رات میں آئے تھے کچھ طلبہ اور وہاں کے سلام علیکم وحبت اللہ وبرکاتہ ہمارے مدر سے شروع ہو کر ساتھی ہوا ایک سال ہوا شروع ہو کر شروع ہو کر ایک سال ہوا کس طلبہ ہیں تیس طلبہ ہیں تیس بڑے بڑے دو ہیں دو اور تھی آپ میں حفظ کر رہا ہوں ابھی حفظ کر رہے ہیں جی آپ کے جیسے بڑے اور کیتے ہیں صرف دو ہیں میں اور میں سے چھوٹا ایک ہے اور کیا ہوتا ہے تعلیم ہوتی ہے مدر سے مدر سے میں ہمارے اثر کی بات چھوٹی ہوتی ہے تو تقریباً چھوٹی طلبہ ہے سب کھر چلیاتے ہیں کیارالہ سابہ ہے مدر سے ہسٹل ہے نہیں پھر چلیا پڑھے کر تو تعلیم نہیں ہو تو تعلیم نہیں ہوتی ہے البتہ مجد میں تعلیم ہوتی ہے تو میرا ساتھی جو ہے مجد میں تعلیمیں بیٹھتے ہیں مدر سے تعلیمیں شہریں گا آپ مدر سے میں انتظامیہ کو بولیے کہ مدر سے میں تعلیم ہو درمیان زہر کی نماز کے بعد پورے مدر سے کے طلبہ کے درمیان میں تعلیم والا عمل ہو کریں گے جی انشاءاللہ اچھا مرش گشت بھی کرتے ہیں آپ دونوں جی ہمارا جس جگہ ہمارا مدرسہ ہے وہاں مسجد ہے اس مسجد میں گشت مدرب میں ہوتا اور عشان کی بات کن کی بات ہوتی تو آپ لوگ شریف ہوتے ہیں تو عشان کی بات ہم دین کی بات میں بیٹھتے ہیں مغرب میں سختی سے مراہ کرتے ہیں کن سے کن ہوتا ہے جمعہ کے دن ہوتا ہے جمعہ کے دن دوسری پڑوس میں یک اور مسجد ہے وہاں آپ کا مدرسہ پہ بیرون ہے آنا جانے کا ہے جمعہ کے دن جہاں گشت ہوتی ہے وہاں جمعہ کے دن آپ لوگ شریف ہو جائے وہی جا رہے ہیں وہی بتانے والا تھا اچھا مجھے تھے جہاں اثر میں گشت کرتے ہیں اور یہاں اشایت دن کی بات کرتے ہیں اور ہمارے چھکی مل جائے کسی بات عید الحزا کے موقع ششمائے کے موقع پر تو جہاں جماعت میں نکلتے ہیں ہمارے ہاں سے جماعت ہر مہنا اپنے محلے میں رکھتے ہیں یعنی اپنے حلقے میں رکھتے ہیں تاکہ جتنے طلبہ ہیں سب جا کر شریف ہوں تو اس طرح جو ہے جو بچے روسی پڑھائی پتے ہیں کالج وغیرہ ان کو یہ چھکی نہیں ملتی تو ان کے ساتھ ہمارے لئے بھی اور ان کے لئے بھی ایک جماعت کو مہانہ اپنے حلقے میں رکھتے ہیں کہ جس کو جیسا سہولت ہو ایک دن دو دن لگا لے یہی پر اپنے حلقے میں رکھتے ہیں کون سے دن جاتی ہے جماعت 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 ہر جاتی ہے تو اتوار لگا لیتے ہیں جماعت کے دن لگا لیتے ہیں اتوار کے لیے مدرستان نے چھکی ہے اتوار کو چھکی ہے اتوار کو چھکی ہے چلو ٹھیک ہے اور کن باخی میں جائے آپ اسادیہ اسادیہ ہے اسادیہ ہے یہ کون ہے اسوام علیکم ورحمت مدرستان سلام علیکم ورحمت مدرستان اسکام پہ چاہتے ہیں اتوار اسادیہ وقت لگاتے ہیں میں اور یہ مہانا اسادیہ وقت لگاتے ہیں میں اور مہانا الطلبہ کی ایک دو جاتے ہیں طلبہ چھوڑے ہاں چھوٹے ہیں ہے تھوڑے بالکترہ بھائی بڑے دن ابھی مزاز نہیں گنا ہے مزاز نہیں گنا ہے چھوٹے کیسے ہیں چھوٹے کو ناظرہ ہے علمیت بیوک شروع ہوا ہے اسی سالی میں اول ہے کپے دلو پرشن ہاتھ کلو تو جماعت کی کلتی ہے چوبیس گھنٹے کی نہیں بیٹھو نہیں میں اور مولانا مہانہ گا رہتی ہیں کیا بار ہے مولانا میں اور مولانا آگاتے ہیں وہ طلبہ طلبہ تو اڑے ہوں گے ابھی بھی شروع بھی ہے تو تعلیم بھی ہوتی ہے نہیں مسجد بھی تعمیر بھی ہے کسی سال تعلیم بھی شروع کر دی گئی ہے اور چوبیس گھنٹے کی جماعت بھی شروع کر دی مجھر میں مسجد کی تعلیم ہوتی ہیں مسجد کی دارولی خامہ ہے یہ دارولی خامہ تو وہ تعلیم بھی بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن دارولی خامہ کے چار پیا پانچ بچے ہیں اس میں سے ششمائی میں نکالی ہے ان کو جماعت میں ایک ہفتہ پانس دن تین دن کم سے کم اور سالانہ تاتیلات میں بھی خاص طور پر عالمین کے طلبہ شعبان میں چھوٹے ہو جائے ان کا چلہ لگ سکتا ہے چلنے کی تشکیل ابھی سے ہو چوبیس گھنٹے لے جا کے ان کی ذہن سازی کریں ذہن بنائیں انشاءاللہ وہ سالانہ تاتیلات میں چالی دن جائیں گے انشاءاللہ اور کن باقی ہوئی ایک کن سا مدر سے ہے جامیہ عظمت القرآن چلیے ماشاءاللہ اتنے طلبہ ہیں آپ کے مدر سے میں مارے مدر سے میں تیس طلبہ ہیں تیس طلبہ بڑے بڑے پندر ہے اور کیا عمال ہوتے ہیں پانچ آمال ہوتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں بتائیں فضل کے پاس مغرب میں تعلیم ہوتی گش ہوتا ساتھیاں وہ باہر رہتے ہیں انہوں گھرا لکا رہتے ہیں گش کب ہوتا گش ہمارے پانچ جمع گردیں گے جمعہ ٹوٹھو جمعہ ٹوٹھو کھو نہیں کرتا جمعہ ٹوٹھو کرو ذق 딱 مسجد ملکا رہا ہے مسجد والے جمعہ کو کرتے ہیں نہیں اس میں اس کا رہا ہے جمعیرات کو ہو سکتا تو جمعیرات کو کریے گا شتی کا دن ہوتا ہے نا نہیں ادوار کو چھوٹی ہے ادوار کو چھوٹی ہے نہیں اب تو نہیں چالیس دن جا کے آئے چھلے لگا لی کا ایسا تھا اچھا ادوار کو چھوٹی ہے پندرہ طلبہ بڑے ہیں پندرہ پندرہ مہنے میں تین دن جاتے ہیں تین دن جاتے ہیں تین دن چھوٹی نہیں ہوتی نا بڑے طلبہ کو دستے ہیں جمعہ کی ایسا کہتا بھئی اساتھیاں لے کر جاتے ہیں اساتھیاں لے کر جاتے ہیں جمعہ میں میں طلبہ کے لئے تو ایک ہی دین ہے چوٹی زندے اساتھیاں لے کر جائے یا پہلے والوں کے ساتھ جائے بڑے مجمعات میں جا کر فارسہ وقت صد کو چلتا ہے سر و جمعہ جو جاتی اس کے ساتھ سلیہ رہا ہے تو آپ چوبیس ہٹے لائے کے واپس ہو جائے وہ تین دن لگا لے محلے والے محلے والے الگ جاتے ہیں مدرسے والے الگ جاتے ہیں کلبہ کے لئے تو چوبیس ہٹے تین دن نہیں تعلیم کا حرج ہو جاتا ہے آنے جانے کا ہے مدرسہ آنے جانے کا ہے بھی تو آپ کے صرف چھٹی کا دین چوبیس گھنٹے لگنا ہے کوئی ہے زمیدار آپ کے مدرسے کے یہاں پر نہیں یہ بات بتا دو کلبہ کے لئے چوبیس گھنٹے ہی لگانا ہے اگر زیادہ چھٹی رہے تو الگ بات ہے وننا تو چوبیس گھنٹے ہی لگانا ہے مہینے میں مدرسہ تعلیم چھوڑ کے تین دن نہیں لگانا بتاو بات اور اب ششبہ میں بھی نکالیں گے جماعت اب ایک مہنے کے بعد چار مہنے کے مہنے کے جماعت نکال رہے ہیں کون جائیں گے اس میں طلابہ کی حافظ یوسف صاحب ہے حافظ یوسف صاحب ہے نہیں وہ تو فارغ ہوں گے وہ نکالیں گے اور فارغ طلابہ کی فارغ ہو جائے طالبہ ختم ہو رہی ہے ان کی حفظ تو ان کی چار مہنے کے جماعت کتنے رہیں گے ہو پندرہ پندرہ حافظ بنے کچھ سال میں سان بچے بنے اور پچھلے سال میں وہ سب کو نکال رہے ہیں چھلے لگا کر رہے ہیں چھلے پروٹکسی باتے پہلے ہیں ان کو نکال رہے ہیں چھا رہے ہیں چھا رہے ہیں چھا رہے ہیں اور پھنے ہوئے مدرسیل ہیں ہے تو آجاؤ بس ہو گئے پھرے ہیں اور کسی مدرسیل کی کاروزاری باقی ہے سننا نا نہیں پھنے پڑھے ہیں آئیے پڑھے ہیں آگر سنائیے پڑھے ہیں پہنچائیے اور کوئی کسی کی باس پرچہ ہے لکھا ہوا تو آگے پھر دیئے گا موچھیں